وادی رضا کی کوہِ حمالہ رضا کا ہے سمجھتے کی یہ وہ علاقہ رضا کا ہے آپ کی طرقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے آپ کی ماں بھی سوچ سکتی ہے کہ اس بیٹے کی جگہ پہ دوسرا بیٹھا جاتا ہے لیکن تنہا ایک باپ کی وہ ذات آتی ہے جو اپنے بڈیٹے کو اپنی حد سے آگے جا کے دیکھ گئے کلیجہ تھنڈا ہوتا ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے میں یہاں تک ہوں میرا پیٹھا وہاں تک جانا چاہتا صبحان اللہ صرف یہ باپ کی ذات آتی ہے یہ جگر سے باپ آتی ہے جو تمہیں بڑا ہوتا دیکھتے کلیجہ تھنڈا ہوتا ہے اس لیے باپ کی قدر ہوتا ہے کبھی بیلڈنگ پہ نہ لکھنا یہ ماں کی دعا ہے کبھی گاڑی پہ اپتشتری کرنا لگانا یہ ماں کی دعا ہے لگانا تو یہ لگانا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے ماں تو بارش میں چھنچہ نیچے تھی بھی ایک لوگوں کا بوجھ تو باپ نے اٹھایا تھا نا آج جا تری جیب پہ کلم لگا ہے تجھے کیا بتا گیا ہے اس باپ نے کئی پیبند لگائے گئے تب جا کے تری جیب پہ کلم لگا گیا ہے سمائین حضرات یہ پرگرام آپ زیا اللہ رضا اوفیسیل کی جانب سے سماد کر رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں دیکھیں اب اتنی فرمائیشیں نہ کریں الگ الگ سے نہیں بس دھلی تھی تھوڑی سی دن آپ کریں میں جب گفتگو کرتا ہوں میں اپنی گفتگو میں نہ تو چٹکولے بازی اور نہ ہی میں شیر و شائری سے بھی بچنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ ایک ایک منٹ بڑھا تیمتی ہے اتنا وقت کوئی بھائی بینک کی لائن میں بھی نہیں دیتا ہے جتنے یہاں لوگ بینہ کسی ظاہری مطلب و مقصد کے لیے دیتے ہیں یقیناً میں جانتا ہوں میری وجہ سے آپ نے آئے حضور کی وجہ سے آئے میں تو خود بھی یہ کہتا ہوں شاید اگر یہ عزت حضور کے ذکر کی ہمیں نہ ملی ہوتی نہ تو ہماری اوقات شائی کیل سے زیادہ نہیں تھی آج جو ہوئی جہازوں میں کل رہے ہیں نہ یہ ہمارا کمال نہیں حضور کے ذکر کا کم کم ہے ان کی باتیں اڑا رہے ہیں ان کی باتیں اڑا رہے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ میسیج اب تک بھائیوں کے لیے تھا بہنوں سے بھی اور بھائیوں سے بھی گزاریش سنیے گا زمین اچھی ہوتی ہے نہ تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے سمجھ گے میری بات زمین اچھی ہوتی ہے تو فصل اچھی ہوتی ہے ماں اچھی ہوتی ہے تو نسل اچھی ہوتی ہے اور اگر نصیب سے مام مل گئی ہے کیسی بھی مام مل گئی ہے تو نصیب وانی باپ اگر مل گیا ہے مقدر وانی لوگ کہتے ہیں بڑا پس نصیب اللہ نے چار بیٹے دیئے میں کہتا ہوں کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو یار یہ بیٹے کتنے خوش نظیب ہیں ابھی ان کے سر پہ باپ کا سایا مہتو یہ بھی کہہ لیا کرو اس لیے کہ باپ نصیبوں سے مل گیا نصیبوں سے مل گیا اگر باپ چلا جائے نا تو خوشیاں روٹ جاتی ہیں باپ چلا جائے تو میلے ختم ہو جاتی ہیں باپ چلا جائے نا تو حسرتوں کے چنازے نکل گیا کیا جانے کوئی یتینی کیا ہوتی ہے ان سے پوچھو جنہوں نے دس سال کی عمر میں باپ کھو دیا جنہوں نے دس سال کی عمر میں ماں کھو دی آپ کتنے بڑے امیر بن جاؤ فیکٹریوں کے مالک بن جاؤ اگر آپ دولہ بنیں گے ماں نہیں ہوگی خدا کی قسم تمہارے کروڑوں کی جائے داتا ہے تمہیں رونے سے نہیں روک سکتی ہے اس لیے کہ جب بیٹے کے سر پہ سہرہ آتا ہے نا پھر جی چاہتا ہے اب اس ماں کو بھی دیکھے جو ماں تھا چون کے دعائیں دیا گیا اگر ماں ہے نا تو عزت کرنا اس کی ماں ہے تو قدر کرنا اس ماں کی اس لیے کہ ماں مصیب سے لیتا ہے اور ماں ماں ہوتا ہے ایک بات بتا دو ماں کو نراز کر کے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے ماں کو نراز کرتا ہے لوگ بندے عمرے کو جا رہے ہیں ماں دس ارپے کی دبا کو ترس رہی ہیں مت جایا عمرہ کرنے ماں کو اسپیشل ہاسپیٹل میں لے جا کے آگے اس کو ائر کنڈیشن ہاسپیٹل میں لے جا کے رکھ اچھے وارڈ میں رکھ کے علاج کرا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں شاید عمرے میں اتنا سواب نہ ملے اللہ جتنا ماں کی خدمت میں سواب آجتا ہے اپنے اپنے نظریہ ہوتے ہیں لوگوں کے خرچے کرنے کے لئے کیا کرو نا کیا کرو سنیں لوگ حج اس لئے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے اس لئے تو کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے چار چار لاکھ روپے حج میں لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے پانچ لاکھ لگا رہے ہیں دو لاکھ لگا رہے ہیں اللہ راضی ہو جائے مگر ایسے بھی بڑی لے ہیں جن کے پاس پیسے نہیں یہ لگا لے محبوب نے کہا سو نا بہانہ یہ چار لاکھ لگا کے مدین مکہ جا رہے ہیں تو چار قدم اٹھا کے ماں کے قدموں میں بیٹھ جائے یہ کعبے میں آئیں گے تو حج کا سواب ملے گا تو دیکھ کے ماں کو مسکر آ دے اللہ تجھے گھر میں حج کا سواب ملے گا ہم سے فری کا حج نہیں لیا جا رہا ہے فری کا حج نہیں لیا جا رہا ہے اللہ نے ماں دیئے قلب پر عزت کرنا ہے ماں جو کہتی ہیں مان لیا لیٹ جاتے ہیں نا نوجوان بارہ بارہ بجے تک گمتی پہ کھڑے رہتے ہو پان کھاتے ہو سگرٹ پیتے ہو بیڑی پیتے ہو چائے پیتے ہو دو بجے گھر میں گوشتے ہو ماں کہتی ہے اب تک کیا کر رہا تھا کہتے ہیں تو چھپ رہے تجھے کیا کہتا ہے تری آواز سے سر میں درد ہوتا اللہ کی قسم آج صرف سر میں درد ہو رہا ہے جب یہ مر جائے گی نا اور آدھی رات کو تو آئے گا کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا نا اس دن سر میں نہیں ہے دل میں درد ہوگا اللہ اس دن دل میں درد ہوگا تیرے کان کھومیں گے چاروں طرف کہیں گے کہاں ہے وہ آواز جو راتوں کو اٹھ کے ڈاڑتی تھی کہاں ہے وہ لہجہ جو کبھی کڑک آواز میں کہتا تھا اب تک کہاں آگے میں بیوی بچے والا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں رات کے تین تین بجے بھی پلٹتا ہوں رات کے چار چار بجے بھی پلٹتا ہوں شاید جو بیوی سے ڈرتا ہو وہ یہ نہ بولے لیکن میں سچی بات کہتا ہوں میں چار بجے بھی جاؤں نا تو کوئی جاگے نہ جاگے میری ماں جاگتی ملتی کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات اٹھ کے میرے ماں باپ دروازہ نہ کھولتی جبکہ سمدھاری میری بیوی کی تھی کہ وہ کھولتی لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے ہمیشہ دروازہ میری ماں نے اٹھ کے کھولا ہے یا میرے باپ نے اٹھ کے دروازہ کھولا ہے کوئی ہے ان لوگوں کی قیمت ہی آ رہی ہے لگا سکتے ہو کوئی مول یہی باپ اگر پہلے گیٹ بجانے پہ دروازہ نہ کھولے بیٹا ٹانٹ کے کہتا کہ کیا کر رہے تھے تمہیں نیندے بڑی آتی ہے بتا نہیں کب سے کھڑا تھا یہ دیکھ میرے ہاتھ جڑے گئے تجھے خدا کا باستہ کبھی باپ سے اونچے لہجے میں آواز نہ کرنا یہ ماں باپ ہے تیرے نوکر نقی ہے یہ دروازہ کھول لگے گئے احسان کر لگے گئے تجھ پہ تیرا کوئی احسان ان پہ نقی ہے اگر یہ دروازے پہ آ جائے مسکرا کے شلام کر لینا اس لیے کہ جب یہ چلے جائیں گے ہو سکتا ہے تجھے ایک گھنٹہ دروازے پہ کھڑا ہونا پڑے تری بیوی سوتی رکھے یہ بھی ہو سکتا ہے دیر گھنٹہ تجھے انتظار کرنا پڑے کوئی دروازہ نہیں کھولے گا وہ یار کن پہ بروسہ کرتا ہے وہ بیٹا جن کے لیے تُو نے رشوتیں لیے ہیں وہ اولاد جن کے لیے تُو نے لوگوں کے حق مارے گئے کوئی دروازے پہ نقی آئے گا اگر ماں نقی ہوگی کوئی دروازہ نقی کھولے گا اگر باپ نقی ہوگا کوئی نقی آئے گا اگر یہ آ رکے گئے ان کی عزت کر لے قدر کر لے اگر یہ دروازہ کھول لے احسان بان قدر چھوم رہے اور سجدہ کر دے کہتے مالک شکرے تیرا تُو نے بچوں کے ساتھ میرے سر پہ مباب پاس آیا آجا کے آجا کے آجا ماشاء اللہ یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات خدارہ نوجوانوں مباب کی قدر کرنا میں دیکھ رہا ہوں کئی بچوں کی آنکھیں میں حاصل ہوئے میرے لال تم تو بچے ہو میں نے بھوڑوں کو ماں کی آدم روتے تھے تیری میری کیا اوقات یار میں ہمیں کائنات ہیں جس کو خدا نے دو ہزار سے زیادہ نامتہ کیے تھے دو ہزار سے زیادہ لقب اسے ماں یاد آتی ہے تو وہ بھی آنسو نہیں سوال بات میرے حضور نے ایک دیکھ لگا کے نہ گھٹنے پر سر رکھ کے آنسو بھانے لگتے حضرت عمر آگے محبوب کسی نے اگر انگلی اٹھائی اب بازو قلب کر دیں گے کسی نے نظر بھر کے دیکھا محبوب گردنے کاٹ دیں گے صندیق اقبر آگے کیوں رہے کہا جو ماں نے دھنا دیا کیا محبوب کہا جو میری ماں کی یاد آگے کہا کیوں کابو بکر آج میں نے دس ہزار لوگوں کو نماز پڑھائی ہے میں جب مشلق آیا دس ہزار میرے لیے کھڑے ہو گئے تھے میرے ذہن میں خیال آیا میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں چھوڑتا تھا آج میری ماں ہوتی دس ہزار کو میرے لیے کھڑے ہوتا دیکھتی کتنا کلے جا کھڑا ہوتا عمر میرا جی چاہتا ہے آج میری ماں ہوتی اور اپنے بیٹے کی یہ عزت ہے دیکھتی اور میرے حضور کہتے ہیں عمر اگر میری ماں زندہ ہوتی میں مسلح پہ کھڑا ہوتا عشاء کی نماز پڑھانے پڑھا رہا ہوتا ماشاءاللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائی ندیم رضا فیصی صلی اللہ اللہ تعالیٰ سلام حکر بھائی ندیم رضا فیضی آ چکے میں سمجھ گیا ہوں میرے جانے کا سگنل ہو چکا میرے جانے کا سگنل ہو چکا بس اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی مجھے ایسا چھوڑ دیجئے گا کہ مجھے کل بھی کسی کو سنانے کا موقع اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے گا اللہ اللہ میں پورا باقی نہیں لے رہوں بابو تمہاری فرمائیش نہیں لے اللہ سلامت رکھے حضور نے کہا تھا عمر گرہ جی چاہتا ہے میری ماں ہوتی ہے اور میں مسلح پہ کھڑا ہوتا کہتے ہیں یہ جو بردہ ہے نا یہ ذرا سا سرکتا اندر سے میری ماں کی آواز آتی اور وہ آواز دیتی بیٹا محمد میری بات سنجا حضور کہتے ہیں عمر میں مسلح چھوڑ دیتا نماز دوڑ دیتا دوڑ کے ماں کے قدموں سے نہیں پڑھ جاتا محبوب نواز دوڑ دیتے جی کہا کیوں کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے اوہ یار اگر نہیں ہے تیرے پاس چار لاغ مت جا حرم ماں کے قدموں میں آکے بیٹھے جا فرمائے گا کوئی پیمانہ ایسا نہیں جو خدا کی رضا کا پتہ لگا کوئی آٹھ لگ لگا کے حج کریا دوڑا حج کر لے گارنٹی نہیں یہ قبول ہوا ہے اللہ راضی ہے کہ نہ راض ہے فرمائے بس ایک پیمانہ لے صبح اٹھ کے باپ کے چہرے کو دیکھ اگر تُس سے تیرا باپ راضی ہے سمجھ لے پیدا کرنے والا خدا راضی ہے ماں باپ کو راضی رکھئے گا راضی رکھئے گا ماں باپ جیسا دل کا اینات میں نہیں لے فائنہ ماں باپ جیسا دل نہیں لے صرف یہی ذات آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں گا سمجھ لے نا میری باپ اور دل پہ لکھنا جو میں کہنے لگا آپ کی ترقی سے آپ کا بھائی بھی جل سکتا ہے آپ کی ماں بھی سوچ سکتی ہے کہ اس بیٹے کی جگہ پر دوسرا بیٹا جاتا ہے لیکن تنہا ایک باپ کی وہ ذات آتی ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی حد سے آگے جا کے دیکھ گئے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے ہر باپ یہ چاہتا ہے میں یہاں تک میرا پیٹا وہاں تک جانا چاہتا ہے صبحان اللہ صرف یہ باپ کی ذات آتی ہے یہ جگہ صرف باپ آتا ہے جو تمہیں بڑا ہوتا دیکھ کے کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لئے یہ باپ کی قدر ہے کبھی بیلڈنگ پہ نہ لکھنا یہ ماں کی دعا ہے کبھی گاڑی پہ اپکستی کرنا لگانا یہ ماں کی دعا ہے لگانا تو یہ لگانا یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے اس لئے کہ ماں تو پنکے میں لیٹی تھی دھوب میں ایٹھے تو باپ اٹھاتا رہا ماں تو سردی میں لحاف میں تھی سائیکل چلا کے مزدور ہی کرنے باپ جاتا رہا ماں تو پارش میں چھت کے نیچے تھی بھی کے لوگوں کا بوجھ تو باپ نے اٹھایا تھا نا آج جا تری جیب پہ کلم لگا ہے تجھے کیا پتا گئے اس باپ نے کئی پیبند لگائے گئے تب جا کے تری جیب پہ کلم لگا گئے تجھے کیا پتا کتنے لوگوں کی کالیاں باپ نے سنیے تب تجھے لوگوں کا سلیوٹ ملا گئے تب تجھے لوگوں کی سلام ہی آ رکھی گئے آج اگر میں کہوں یہ میرا کمال ہے دنیا نام کو سلام کر لگی گئے نہیں اس میں میرے باپ کی محنتیں شامی لگے میری ماں کے دعائیں شامی لگے میں نہیں کہہ سکتا صرف ماں کا کمال ہے یہ چوترک کیا پھر لگی ہے یہ میرے ماں باپ کے راتوں کے سجدوں کا قدو بے شک بے شک سبحان اللہ جوڑ کے رکھے اور امیر بننا چاہتے ہوں بڑا وظیفہ بڑا وظیفہ کبھی لاکھ ہے نہ پیسہ ماں کی بود مٹ بھر دیا لے ماں یہ سب تیرہی رہی ماں کبھی نہیں لکھے ایسے اٹھائے گی لے بیٹے میرا کیا خرچہ ہے جا اللہ تیرا بھلا کرے گا اس کے جملے بھلے عدب سے خالی ہوگی اس کے لہجے میں بھلے فساحت نہیں ہوگی بلاغت اس کے کلام میں نہیں ہوگی لیکن آسر اتنا ہوگا کہ اس کا یہ جملہ جا تیرا رب بھلا کرے قسم خدا کی تیری سات پشتوں کا مقدر سبھا یہ جملے ماں سے سن لیا گیا ہمیں کیا پتا باپ کیا ہے کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی باپ کے کندے دبایا کرو کبھی بیٹھ جایا کرو باتو باتو میں باپ کی کمر کے پیچھے وقت ملے تو کبھی بیٹھ کرنا باپ کے کندے دبانے لگا کرو باتیں بھی کرتے رہا کرو کندے دبایا کرو تجھے کیا پتا اس کے کندے کتنے تھکے ہیں تجھے پانی میں کبھی بیٹھا ہے نا اس کے پیروں میں باتو باتو میں گود میں اس کا پیر رکھ لے اور باتیں بھی کرتے رہے یوں دباتے رہے گاہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں نا لسون باپ گھی کے لکمیں کھا کے اتنا راضی نہیں ہوگا جتنے تیرے چھوٹے ہاتھوں سے پیر دبنے پر تیرا باپ راضی ہو جائے بڑا بڑا جھٹھایا اس نے کندوں پر تیرا کئی بار تیجھے کندوں پر لے کے میں لے گیا کئی بار تیجھے بازاروں میں کندے لے کے گیا ایک بار نہیں چلایا کہ وہ تیرا مو دیکھ کے مذکراتا رہتا تھا تُو ہستا تھا تو وہ ہستا تھا تُو روتا تھا وہ روتا تھا تیری رضا میں اس کی رضا تھی آج کبھی بیٹھ کے کندے دبا لیا کر کبھی کہا کر رب بڑا بوجھ اٹھایا ہے تُو میں ان کندوں پر کبھی کندوں پر ہاتھ رکھ لیا کر وقت دیا کر وہ چاہتے ہیں ہم سے کوئی بات کرے وہ چاہتے ہیں کوئی ہمارے پاس باتے جوانی میں تو ہزار یار ہوتے بڑا پر کا کوئی یار نہیں ان کے ساتھ دس منٹ بیٹھ کے گزار لیا کر کہہ نا ابا کوئی جوانی کا قصہ سنائی ہے پھر سننا اس کے لہنے پھر کہہ نا کبھی ابا بتاؤ نا تم یہاں سے یہاں تک کیسے پہنچے پھر دیکھنا اس کی زندگی میں درد کتنا چھوپا ہے کہہ دیتے ہو نا تم نے میرے لیے کیا کیا خدا کی قسم جو چھت پچی ہے نا یہ اسی باپ کی محنت ہو کر دی برنہ وہ اسے بھی بیج کے پرواد کھا سکتا کبھی مت کہنا باپ سے یا اللہ جن کے باپ زندہ نے ان کی عمروں میں برکتی عطا فرما جن کی ماں سلامت ہے مالک الماؤں کا سایا بیٹوں کے سروں پہ قائم رکھ مالک جو چلے گئے ہیں انہیں جنتیں عطا فرما انہیں جنت الفردوس عطا فرما اللہ ہر بیٹے کو باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما ہر بیٹے کو ماں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما فرمایا گیا اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کر ماں ماں ہوتی ہے جانتے بات یہ نہیں کہ جاؤں سیدی سرکار عالی حضرت اپنے بھائی ماں علامہ حسن رضا کو چھوڑنے کے لئے گئے علامہ حسن رضا حج کے لئے جا رہے تھے تو جانے والے اتنے نہیں رو رہے تھے جتنے عالی حضرت رو رہے تھے اور اتنا روئے کہ سباری سے جانے والے اتھر آئے تھے کہنے لگے احمد رضا تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے اب تم بھی چلو عالی حضرت نے کہا نہیں یہ فیصلہ ہماری ماں کیا کہتی ہے خدا کی قسم کتنا بڑائی 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 لیکن فیصلہ ماں کر رہی ہے کہتے ہیں حج پہ کون جائے گا یہ فیصلہ ہماری ماں کرے گا ماں نے اس بار فیصلہ بھائی حسن کے لئے کیا اس لئے احمد رضا نہیں جائے چھوڑ کے گھر آئے نا ماں دروازے پہ کھڑی تھی ماں نے اتنا کہتا ہے احمد رضا آگے اتنا سننا تھا بس ہچ کی بھر کے رونے لگے ایسے تھا جیسے کسی نے کسی خاموس سمندر کو چھیڑ دیا اچھ کی بھر کے روئے ماں نے کہا مجھے پتا تھا بیٹے جب تجھوڑ کے آئے گا نا حسن کو تو تیرا حال بس میں جانتی ہوں کیسا ہوگا مجھے پتا ہے تجھے حضور سے کتا پیار ہے برداشت نہیں کر پائے گا کہنے لیکن ماں کیا کروں مدینہ کی جدائی جینے نہیں دیتی ہے ماں نے کہا بیٹے مجھے پتا تھا تیرا دل کیسا ہے کہا لے میں نے پہلے ہی تیرا بیگ تیار کر رکھا یہ ماں ہوتی ہے کہا لے میں نے تیرا بیگ تیار کر رکھا جلدی کر تو بھی اسی سواری سے مصطفیٰ کے بدینے چلا ماں ہوتی ہے جو بیٹے کے عوشووں کی کرنی سے اس کے درد کا اندازہ لگتی ہے یہ ماں ہوتی ہے لیکن ایک بیٹا ہوتا ہے جسے ماں کی چیخوں تک کبھی ایسی ایسی ماں ایک بار آواز دے تو اس کے قدموں میں جا کے بیٹھ جانے اس لیے کہ اس سے انمول تمہاری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے مولا کریم ہمیں ماں باپ کا احترام کرنے کی توفیق واما بیر احمد ربی کا فائد دے اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب تذکرہ کرو خوب خوب چرچے کرو مصطفیٰ میرے رب کی خاص نعمت ہے اور آلہ حضرت میرے مصطفیٰ کی عطا اس مانا کر احمد رضا بھی ربی لحمت ہے ہم نے احمد رضا کا تذکرہ کیا شکر ہے رب کا کہ اس نے ہمیں امام احمد رضا جیسا ہی عاشق اطاف فرمایا ہم بس دعا اپنے رب کی بارگاہ میں اس کی حمد اس طرح کریں گے جو امام نے سکھایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیق مانگنے کو تیرا آسطان بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا وہ قواری پاکِ مریم وَنَفَخْتُ فِيهِ قَادَمْ ہے جم نشانِ آزم مگر آمین آکا جایا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو ابھی پاس تھا میرے تو ابھی کیا ہوا خدایا ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتا چلا با مشکل در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بچو ہوئی اغلا ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھروں کی ملاقات چمن رہا بھول کھلیں گے زندگی رگی پھر ملیں گے مسافر ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلوہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ ماشاءاللہ دیکھئے وعدہ کریں سارے لوگ بیٹھے رہے بھائی ندیم رضا فیضی حبیب اللہ بھی آنے اور سنا گیا حبیب اللہ فیضی صاحب بھی آنے لیکن ہمیں اپنے ہر مہمان پیسے کریں غالباً ابھی ندیم بھائی نے بلکل نہیں کرتا آپ مہمان نواز ہے نا تو جس محبت سے آپ نے مجھے سنا ہے حبیب اللہ بھائی کو سنا ہے اسی محبت کے ساتھ آپ کو ندیم بھائی کو سنا ہے اگر کسی کو حضر شریعت تو اٹھ کے جا سکتا ہے ورنہ کون کس حضر سے جان رہا ہے حضور جان رہا ہے ہے نا سنیں گے انشاءاللہ سارے محبت سے بولیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برینی والوں کی خیرات اتا فرمائے وما لئینا اینال بلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ